پاکستان کے مختلف شہروں سے چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات اور پھر ان مناظر کو فلمانے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ان واقعات سے نہ صرف معاشرے کی اخلاقی گرابٹ کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان جنسی درندوں کو کسی قانون کا کوئی ڈرخوف نہیں چنانچہ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنسی جرائم میں ملوث افراد کا ڈیٹا بیس مرتب ہو کر تمام اداروں کے لیے قابل رسائی ہو جائے تو اس طرح کے جرائم کو روکا جا سکتا ہے پاکستان میں بچوں کے جنسی استحصال کے واقعات کوئی نئی چیز نہیں تاہم چار برس قبل قصور میں ایسے منظم واقعات کی ویڈیوز اور پھر گزشتہ برس اسی ظلے میں پیش آنے والے زینب کیس کے سامنے آنے کے بعد اس سلسلے میں عوامی تشریف بڑھی ہے حکومت کی جانب سے ایسے واقعات کی روک تھام اور ان میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائیوں کے لیے قانون سازی بھی کی گئی ہے تاہم ان اقدامات کے باوجود پاکستان میں بچوں کے جنسی استحصال کے واقعات سامنے آنے کا سلسلہ رکھ نہیں سکا پولیس کے مطابق یہ شخص ماضی میں برطانیہ اور اٹلی جیسے یورپی ممالک میں ایسے جرائم میں ملوث رہ چکا ہے اور برطانیہ میں ایک بچے سے جنسی زیادتی کا جرم ثابت ہونے پر چار سال قید کی سزا بھی بھگت چکا ہے برطانوی حکام نے سحیل آیاز نامی اس شخص کو اس جرم کی بنا پر ملک بدل کر کے واپس پاکستان بھیجا تھا اور واپسی کے بعد وہ خیبر پختونخواہ کی صوبائی حکومت کے ایک منصوبے میں بطور مشیر کام بھی کرتا رہا اس بھیڑیے کا سیاسی طور پر تحریک انصاف سے تعلق ہے پاکستان میں اب اس قسم کے جرائم کے الزام میں ان کی دوبارہ گرفتاری کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ملک میں بچوں سے جنسی بدسلوکی یا استحصال میں ملوث افراد کی نشاندہی کے لیے کوئی نظام موجود کیوں نہیں پاکستان کی امسائی موالک انڈیا سمیت دنیا کے کئی ممارک میں اس مسئلے کے تداروک کے لیے سیکس افینڈر ریجسٹری نامی ایک فیرست مرتب کی جاتی ہے جس میں جنسی جرائم کا مرتب افراد کے نام شامل کیے جاتے ہیں برطانیہ میں جب بھی کوئی شخص کسی ایسی نوکری کے لیے درخواست دیتا ہے جہاں اسے بچوں کے ساتھ کام کرنا ہو تو اس بات کو لازمین یقینی بنایا جاتا ہے کہ اس کا نام کہیں سیکس افینڈر ریجسٹر میں تو موجود نہیں اس فیرست میں شامل افراد پر کئی طرح کی پابندیاں آئید ہو سکتی ہیں مثلا انٹرنیٹ کا استعمال سکولوں یا ڈے کیئر سینٹرز کے پاس رہائش بچوں کے پاس موجودگی وغیرہ وغیرہ تاکہ خاص طور پر بچوں کے خلاف اس طرح کے جرائم کا انصادات کیا جا سکے بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سماجی کارکن اور قانوندان رانہ آصف حبیب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ایسا کوئی مرکزی ڈیٹا بیس موجود نہیں جو جنسی جرائے میں ملوث شخص کی انشاندہی کر سکے اور ان پر مسلسل نظر رکھی جا سکے ان کا کہنا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ممالک کے ساتھ اگر مجرمان کے ڈیٹا کے تبادلے کے دو طرفہ معاہدے ہوں تو اس طرح کے واقعات کو کم کیا جا سکتا ہے سحیل عیاض کے معاملے پر بات کرتے ہوئے رانہ آصف کا کہنا تھا کہ ہر ڈی پورٹ ہونے والے شخص کے ساتھ مکمل دستاویزی ثبوت ہوتے ہیں کہ انہیں کیوں ڈی پورٹ کیا جا رہا ہے اور سوال یہ ہے کہ ڈی پورٹ ہونے والے اس شخص کا ریکارڈ پاکستان میں اب تک کیوں آلہ سطح تک نہیں پہنچایا گیا انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ایمیگریشن ڈیٹا کو اگر مرتب کر کے تمام سرکاری اداروں کے لیے قابل رسائی رکھا جائے تو دیگر ممالک سے جرائم کر کے پاکستان آنے والی افراد پر نظر رکھنا ممکن ہو سکتی ہے بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی پاکستانی تنظیمہ پر مشمن ادارے چائلڈ ریٹس مومنٹ کے نیشنل کوارڈینیٹر ممتاز گوھر بھی رانہ آصف حبیب کے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ خصور میں زینب کے قتل کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ یہ ٹیسٹ کیس ثابت ہوگا اور اس طرح کے جرائم کی روک تھام اور ان کے ارتقاء پر سخت سزاؤں کے حوالے سے قانون سازی کی جائے گی مگر کچھ خاص پیشرفت نہیں ہوئی ان کا کہنا تھا کہ خاص طور پر زینب الٹ بل متعارف تو کروایا گیا مگر یہ اب تک منظور ہی نہیں ہو سکا یہ اور اس کے علاوہ دیگر قانونی سکم دور کرنے سے ہی اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے ممتاز گوھر کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں فورنزک سیکیٹری کے ذریعے مجموع کا نفسیاتی تجزیہ کر کے وہ وجوہات جانی جاتی ہیں جن کی بنا پر وہ ایسے جرائم پر آمادہ ہوتے ہیں وہیں پاکستان میں اب تک یہ تصور نا پیاد ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر مجموع کی نفسیات کا تجزیہ کیا جائے تو کئی باتیں واضح ہو سکتی ہیں جن میں انہیں اس جنگ پر مائل کرنے والے عوامل اور ان کے دوبارہ جنگ کرنے کا امکانات شامل ہیں جنہیں پرک کر انہیں خصوصی ڈیٹا بیس کا حصہ بنایا جانا چاہیے اس سے ان کے مطابق اس طرح کے لوگوں پر نظر رکھنے میں مدد ملے گی جس سے جن سے جرائم کے شرعہ میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے